بلی علی رسول کریم اما بعد فاغذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا قَانَ مُخَمَّدٌ عَمَا أَخَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاقِدْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتٍ مُنْ نَبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شِئِنْ عَلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ وَمَوْلَوَنَا الْعَظِيمِ بِبَرْقَةِ اللَّهُ وَمَلَائِقَةَهُ يُسَلُّونَ عَذَا النَّبِيِّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَ صَدُّو عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَسَلِيمًا اللَّهُ وَسُلِيْنَا سِيْدَنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِسْيْدَنَا وَمُولَنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ وَسَلِيْهِ صلاة والسلام یا سیدی رسول اللہ وَعَلَىٰ لِكَ وَاسْلَىٰ لِسَلِيْهِ مَعْزَدْ حضراتِ قرامی مدرگو دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ کی اس پاکیزہ مجلس میں آنے والو بڑے وسوک سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ اور رسول کے رستے پر سروں کو نہیں گنا جاتا دل کی قیفیت کو دیکھا جاتا ہے اگرچہ آپ کی تعداد کافی ہے برا ہوا ہے یہ برامدے والا پنڈال میں ویسے بات کرتا ہوں موسمی علات رضیل ہوتے رہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ یاد رکھیں ایک ادھار بندہ جمع ہو تو کوئی دل کا پیالہ درست نہ ہو دل کا رخ درست نہ ہو بظاہر ہوتا رسم سب کچھ ہے ملتا کچھ نہیں اور جہاں پر اہلِ محبت اہلِ درد چند سر جوڑ کر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کریں سبان اللہ عرش سے انوار کی بارش ہوتی ہے سبان اللہ باطن کے جو دل کے برطن ہیں اللہ رسول کی محبت کے نور سے لبریز ہو جاتے ہیں برپور ہو جاتے ہیں حضرت قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے اور ہماری بھی بدقسمتی سمجھیں کہ جنازے میں ہونے کی وجہ سے یکر میں آپ کو یہ بڑے وسوک سے کہتا ہوں کہ کریچی سے لے کر بشاور تک جو جید کی علم قسم کے علماء اہلِ سنوال جماعت کے ان میں ایک آپ کا بھی نام ماشاءاللہ نام ہار ماشاءاللہ تو ان کی یہ بڑی خوش کسیتی ہے کہ انہوں نے اپنا قدم مبارک چامک کی ساتھ زمین پر رکھا ہے اور انتہائی پس ماندہ علاقے میں چھوٹے سے مدرسے میں میں عزیزم صفیر کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہر سال وہ بڑی محبت سے ذوق سے اور عقیدت سے اور اپنے رزقی علال سے پیسہ خرچ کر کے یہ پاکیزہ مجلس سجاتا ہے اللہ تبارک و تعالی درہین میں عزیم اتا فرمائے آپ کو معلوم ہے یہ جو اندر کا سوز ہوتا ہے انسان کا جو قلبی ارادت ہوتی ہے پھر اللہ کی ذات چہروں کو نہیں دیکھتی دل کی قیفیت کو دیکھتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سیدر محبت صلی اللہ علیہ السلام کی امت کا وہ بکریاں چرانے والا شبان چروہا کیا کہہ رہا تھا جو اس کے کلمات تھے وہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے اور صحب شریعت اللہ کا پیغمبر قریب سے گزرتے ہوئے غضبناک وہ کہا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تو ہاتھ پون سے پاک ہے بالوں سے پاک ہے جسم سے پاک ہے تو کیا کہہ رہا ہے ناراض ہو گیا تو سیدر محبت صلی اللہ علیہ السلام جب کوئی تور پہنچے اللہ نے فرمایا محبت صلی اللہ علیہ السلام تجھے تو میں نے بیچا تھا روئے زمین پر پیغمبر بنا کر لوگوں کو خدا کے ساتھ ملانے کیلئے اور آج تو میرا خاص بنجاب مجھ سے توڑ کر آیا ہے تو برائے وصل آمدی تجھے تو میں نے بیجا تھا کہ بندوں کو خدا سے ملانے کیلئے نہ کہ بیجا تھا کہ بندوں کو خدا کے ساتھ توڑنے کیلئے تو نے آج میرا محبوب بندہ توڑ دیا ہے جا اسے راضی کر میں نہیں کلام کرتا ہوں تو آپ کو پتا ہے پھر کیا سیدر محبت صلی اللہ علیہ السلام پر گزری کوئی تور سے اترے اور دشت و سہرہ میں دوڑ دوڑ کر اسے ڈونڈا کہیں پر اہب ہو گیا وہ فقیر درویش قلبی طور پر اللہ سے محبت کرنے والا سوز و قداز رکھنے والا اور میں آپ کو بھی یہ بتا دوں سوز و قداز کی جو کیفیت ہوتی ہے جو آنسوں والی عبادت ہوتی ہے سو سال کی عبادت ایک طرف ہے دو نفل ایک طرف ہے سبحان اللہ کیوں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اشارت فرما کے ہیں کہ ہر کے آبِ روان سبزہ شواد کہ جس سرزمین سے پانی گزر جائے اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو سر زبزہ شادہ فرما دیتا ہے یہ ہماری مشاہدی کی بات ہے جدر سے پانی گزرتا ہے زمین کو سر سبزہ شادہ پھلدار اور پھلدار کرتا چلا جاتا ہے ہر کے آبِ روان سبزہ شوادہ ہر کے عشقِ روان رحمت شوادہ اور جس درد اور سوزہ سے جس آنکھ سے آنسوں نکل جائے خدا رسول کی محبت میں اس دل کی سرزمین اللہ کی رحمت سے سرزبزہ شادہ بوجاتی ہے تو میں اس لئے یہ بات کی ہے کہ یہ آپ نہ سمجھیں کہ کوئی موسم کی خرابی یہ پروگرام موسموں کے متعاج نہیں ہے موسم نبی کا متعاج ہے یہ یاد رکھ آپ کو پتہ ہیں کہ سید نمر فاروق رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب صحابہ ذروے کا ذرت قات پڑ گیا مدینہ طعبہ میں خوشک سالی ہو گئی ہے ہر طرف تو لہذا آپ بھی تشریف لے آئیں ہم بھی چلتے ہیں سرہ میں نمازیں کیلے نماز ہوں نہیں بارشہ لی نمازی استخدام تو سمجھ جائے لے چھپ کرو کیلے نماز ہوں نہیں کچھ بولے استسکا کیلے نماز ہوں نہیں بارش کی لانے لی نماز آسمانے پر بارش کی لانے لی نماز تو حضرت سیدوں پر فاروق نے فرمایا بے ترسیہ ان جلونا بوضو کری جی جلو پہنچو سراج میں بھی بوضو کرنا ہے پہنچنا ہے پڑھنے ہا نماز تو حضرت نے خلیفہ پیغمبر نے خلیفہ داؤم نے عاشق مصطفیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد رسول حضرت سیدوں پر فاروق رضی اللہ تعالی وضو فرماتے ہیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل زم بن ماتوب علی استغفر اللہ ربی من کل زم بن وضو کرتے کرتے پڑھتے ہیں اور پاپوش مبارک جوتے پہن کر مدینے کی گری سے نکلتے ہیں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل زم بن ابھی مدینے کی گری سے باہر نکلے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ گہرہ بادل آ گیا گہرہ بادل آ گیا ہے تو کہنے لگے میرا تکھیال ہے کہ بارشتے ہو امڑ آئی ہے تو ابھی آپ نے پھر پیشے کا روح کیا اور ابھی آپ دوسری مدینے کی گری میں داخل ہو کر واپس مسجد نبی میں آتے ہوئے پڑھتے رہے استغفر اللہ ربی من کل زم بن تو مسجد نبی میں قدم ابھی نہیں جکھا تو بارش مصردار شروع ہو گئی مجھے آپ بتائیں کہ بارش مجلسیں اور ذکر بارش کا مطاد ہے یا بارش جو ہے ذکر مصطفیٰ کی مطاد ہے یہ پیغام یہ کلیہ اور یہ ہنر اور یہ طریقہ کس نے بتایا ہے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بارش نہ ہو قات پڑ جائے تو گٹھے ہو جاؤ استغفار پڑو گڑ گڑاؤ اللہ کی راب میں سجدہ ریز ہو جاؤ اللہ تعالی استغفار کے صدقے اللہ تعالی بارانے رحمت عطا فرمائی میں خاتم نبیین پر دو چار جملے آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھو نماز ہے روزہ ہے حاج ہے زکاة ہے قرآن کی تلاوت ہے عفض قرآن ہے علم دین ہے عالم فاضر بننا ہے لیکن یاد رکھو کہ ختم نبوت بار 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 بھی عقیدہ میں تھوڑی سی کوئی نقص پیدا ہو گیا خطا ہو گئی تو سب خود برباد ہو جائے گا بے شک آخو تنالہ استغفراللہ ربیم استغفراللہ یہ سمجھیں کہ ایک امارت محل ہے اور اس کا جو درمیانی ستون ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ ایک سیکنڈ کے لئے درمیان سے نکل جائے کوئی بندہ مسلمان نہیں جائے تھا کفر کی دنیا میں چلا جاتا ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے یہ یاد رکھیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ درمیان سے نکل جائے تو سجدے کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لمبی لمبی تو یہ سجدے نہیں یہ ٹکریں بظاہر سجدے ادھر نامہ اعمال میں یہ ٹکریں لکھی جا رہی ہیں اور ختم نبوت کا نکتہ درمیان سے نکل جائے تو خانہ کعبہ کے تواف نہیں یہ محض پھیریں کوئی عاج نہیں ہے کوئی عمرہ نہیں ہے کوئی قربانی نہیں ہے وہ قربانی دینے والا وہ عام گوشت ہے قربانی کا گوشت نہیں ہے اس کا اور اسی طرح ختم نبوت کا عقیدہ درمیان سے نکل جائے روزے نہیں ہیں میز پیٹ کی بھوک ہے کوئی عجر نہیں ہے اور ختم نبوت کا عقیدہ درمیان سے نکل جائے تو یہ زکاة نہیں ہے یہ میز ٹیکس ہے اللہ کی مبارکہ میں یہ بطور عبادت قبول نہیں ہوتا ہے اسی لئے میں نے آئے مبارکہ یہ پڑھئی ہے فتنے در فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں فتنے در فتنے اٹھتے چلے جا رہے ہیں پہلے ایک قادیانی تھا ظلام احمد قادیانی اللہ اس کی قبر پر لانت نازل فرمائے اس نے یہ رخنا ڈالا تھا اسلام کے اندر برے سغیر میں اور اپنے آپ کو اس نے نبوت کا علام کیا تھا اس کے بعد تو بے کتاریں لگی ہوں یہ ترہ ترہ کی حضرات اکرامی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعالیانہ محبت خاتم النبیین ختم نبوت بر ایمان اور جو حضور کے غلام ہیں صحابہ اکرام کی جماعت ہے ان پر بھی ایمان اور ان کے ساتھ قلبی لگاؤ یہ ایمان کا عصہ ہے میں آپ سے حضر کر دوں حضور کی بارگاہ میں سیدھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے آذر ہوتے ہیں مکہ پاک سے چال کر رہے ہیں مدینہ تیبہ مشرف اسلام ہونے کے لئے اور دوزانوں ہو کر بیٹھے دست بوسری کی سامنے میں اسلام قبول کرنے کے لئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ قبل الاسلام سینا خالد بن ولید جو تھے ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے ان کی حربی اور جنگی مہارت کی وجہ سے میدانِ عود میں غزوہِ عود جیتا ہوا شکست میں تبدیل ہو گیا تو جو ہی مشرف اسلام ہونے کے لئے آتھ آگے بڑھایا تو آتھ میں آتھ دیا آتھ پیچھے کھینج دیا حضور نے فرمایا کیا ہوگیا خالد آپ کو پھر آگے آتھ بڑھایا اسلام قبول کرنے کے لئے حضور نے جو ہی آتھوں کے اندر ان کے آتھ دینے لگے پھر کھینج دیا حضور نے فرمایا کیا ہوگیا تیسری بارویسی ترقیت حضور نے فوچا کیا مسئلہ ہے حضور صحیح نے خالد من ولید ارث کرتے ہیں حضور کی بارگمہ حضور میں نے اس سے پہلے بہت زیادتیاں کی ہیں بہت غلطیاں کی ہیں بہت خطائیں سرزاد ہوئیں ہیں بہت گناہ ہوئے ہیں تو میں اس لئے ڈرتا ہوں آپ یہ ذرا اشارت فرما دیں کہ میری آپ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ میری زمانت اٹھا لیں کہ مجھے اللہ بخش دے گا حضور نے اشارت فرمایا الاسلام یاد مما قبل اسلام پہلے سارے گنم کو مٹا کر رکھ دیتا ہے اسلام پہلے کیے وہ گنم کو گرا دیتا ہے اور جو بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر مشرخ بے اسلام ہو گیا وہ بچیاں دفن کرنے والے وہ بھی ذکر ہے صحابہ اکرام بعد صحابی بنے زندہ درگور کرنے والے تو حضور نے اشارت فرمایا کہ جو مشرخ بے اسلام ہو گیا اسلام کے اندر داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے صاحب کیا سارے گنم کو معاف فرما دے گا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنے صحابہ ہیں مشرخ بے اسلام ہوئے پہلے ان کی جیسی تھی جیسی تھی جیسے طرز زندگی تھا وہ اپنی جگہ ہے جب حضور نے انہیں سینے سے لگا لیا اپنا غلام بنا لیا تو پھر ان کے ایمان پر شک کرنا یا ان پر کوئی شکو شبات کرنا یا ان کی زندگی سابقہ پر کوئی گفتگو کرنا میں یہ سمجھتا ہوں ایمان کی کمزوری ہے اور ایمان زائے ہونے کی بات اسی طرح حضور صوفیان حضرت حمیر حضرت حمیر محویہ رضی اللہ تعالی قاتبین وہی ہیں حضور کے سوسر ہیں نسالہ ہے نات خانے میرے عزیزیں جیسا کلام ملتا ہے پڑھتے ہیں یہ تھوڑی گہرائی میں جانے والی باتیں ہیں کسی بڑے عالم کے پاس جا کر بیٹھ کر یہ پوچھنا چاہئے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کہ ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں گھر والوں کو بھی مانتے ہیں یہ اہل تشیخ کی استلعہ ہے یہ یاد رکھو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم مولا علیہ شعر خدا کو گھر والا مانتے ہیں جو خلفائے سلاسان یہ در والے وہ خلفائے سلاسان در والے نہیں ہیں جن کے گھر حضور سنو پہلے نا پھر سبان اللہ سنو پہلے کہ جن کے گھر حضور سیرہ بان کر گئے یا جو عزور کے گھر سیرہ باندھ کر آئے وہ در والے نہیں ہیں وہ گھر والے ہیں سبحان اللہ پچھا ہے سبحان اللہ مرضی ہے کہ تھا کوئی سٹیج پر آخر ہے سبحان اللہ اے تسان کس ہے بڑے عالم دین کو مسجد ہی چھوڑے ہیں یا تھوڑے گیرہ چلے جو ماری ہیں خاری تسان میں اعتماد کرو پوچھو نہ کرو تر والے گھر والے یہ سازش ہے اسلام کے ساتھ خلفائے سلاسہ کے ساتھ جب عزور نبی کریم جب قرآن نے یہ فیصلہ فرما دیا رخمہ بینہم سارے جو عزور کے غلام صاحبہ ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح یہ انگلیاں ہوتی ہیں سیسا فلائیو دیوار اشد دولہ کفار رخمہ بینہم کفار کے آپس میں وہ کفار کے خلاف یا ان کے سے بر سر پیکار ہوتے وقت سیسا فلائیو دیوار ہے اشد دولہ کفار رخمہ بینہم آپس میں اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوتی ہیں تو جب قرآن نے فیصلہ فرما دیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی نکتہ اٹھانے کی عزت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جگر کا ٹکڑا نورِ نظر عزت مائی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عزت کے قدمے آئیں غلام بھی ہیں عزت کے سوسر بھی ہیں گھر والے ہیں یا دار والے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دام آدیں بھائی ہیں غلام ہیں گھر والے ہیں یا دار والے ہیں عزت سینہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نورین دو صاحب زیادیاں آپ کے عقد میں آئیں اور حضور نے اشارت فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عزت سینہ عثمان گھنی میں اس غلام پر اتنا راضی ہوں کہ میں اسے عطا کر دیتا مجھے یہ بتائیں عزت سینہ عثمان گھنی دار والے ہیں یا گھر والے ہیں وہ افسوس کا مقام ہے پھر جب ہم سنتے ہیں پڑھنے والے پڑھتے ہیں نات خان ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ نہیں ہے الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عزت ستا فرما رکھا ہے تو کہو نا اگر اے رستہ نہ اختیار کرنے تو اور بھی رستے بہن سے نا انہیں کی عزور اپنے بارگاہ ویجے قبول کریں گندا اتان ناتاں پڑھنے اے جی عزور قبول نہ کرنے تو نات ہی کوئی نہیں پڑھ سکنے میں تو سنگی دسنا ہوں ایک بہت خوشحران نات بچہ پاکیزہ اور بہت نیک پڑھتا تھا ناتیں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا ایک وقت آیا کہ اس کا گلخ راب ہو گیا کرتے کرتے گلائی بند ہو گیا تو آواز ہی نہ نکلے تو اس کو خواب میں رات کو عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے عزور نے اشارت فرمایا میرے بیٹے جب تو نات پڑھتا تھا میں تیری نات سننے کے لئے مجلس میں آیا کرتا تھا اور جب سے تو نے سگرٹ شروع کر دیئے سموکنگ شروع کی تو مجھے اس چیز سے نفرت ہے میں مجلس میں بھی نہیں آتا ہوں اور تیری نات بند اسی وجہ سے ہوئی ہے مجھے آپ بتائیں نا حضور کو پتا ہے کہ نہیں پتائیں تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دیا ہے کہ خبردار اہل سنت والجماعتی ہم تمام صحابہ کا اعترام کرتے ہیں ان کے ساتھ محبت ایمان کا اہلِ بیتِ طارق کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور صرف و صالحین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اولیاء کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اب اس محبت کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں کوئی تفریق کرنا یا اس قسم کی کوئی بات افراد و تفریق کی سن کر اپنے ذہنوں کو ٹھیک رکھنا چاہئے اپنے ذہنوں کو ٹھیک رکھنا چاہئے میں نے خاتم النبیین کی بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نکتے کو سمجھنے کی تفریق عطا فرمائے جس مقام پر بھی کوئی ایسی گفتگو ہو سوشل میڈیا پر جو میسج آ رہا ہو یا کسی مجلس کے اندر یا کسی نشست کے اندر جہاں پر عزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات بارگاہ رسالتِ محبت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور علیاء اکرام ان کی زندگیوں میں کوئی تنقیص نکالے نقص نکالے باتیں کرے اس مجلس سے اگر ہو سکتا ہے تو سو میل بھی دور باغ سکتے ہیں باغو تاکہ ایمان بچ جائے میں چکے آج نے اس پروگرام نہیں نشست درمیان جمعے کی بھی موقع لگی گیا میں ارز کری کھو گیا چند گلہ میں سارے حضرات اگر ارز کرنا ہوں کہ ہر بندی صاحب ایمان نجل مسلمان چھوٹا وہ ہے بڑا سنی یہ ہے ساری خواہش ہی اللہ تعالیٰ سنے دلہ کی محبت رسول اطاف فرمائے یہ خواہش ہے نا ایک خواہش اس نے تکمیل تاں ہو سکنی کہ بندہ کاربند ہوئی جائے کہ ہر نماز تنباد اور اکثر باوضو رہیت ہے حضور پر کسرت نہ درود پرنا رہے تا درود شریفنی برکت نہ دلہ کی محبت رسول ملی جانے خلاف پیمبر قصرہ گزید سیخ سادی رحمت اللہ فرمایا خلاف پیمبر قصرہ گزید کہ ہر گزب و منزل نخواد رسید جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے پاکیزہ رستے سے جدا ہو کر چلا تھوڑا سا بھی دائمہ اسے اللہ کی بارگاہ میں رسائیہ اثر نہیں اور منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ سنگی زندگی بجوی دامن مصطفیٰ عطا فرمائے اور بروز ماشر بھی اللہ تعالیٰ سنگی عزور ندامنہ سایہ نصیب فرمائے اگر کہتا تیب ہے نماز بنی اچھا اسویر پر چھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھو کوئی نہیں قبول ہوگی ہے عبدالعزید محدث رحمت اللہ تعالیٰ عبدالعزید محدث عبدالرحیم رحم عاشق مصطفیٰ مہت بڑے عالم تھے تو جے انہوں نے وہ جہاں چنیاں پر ملاد قبول ہوئی گی تو آج بارشاہ چاہے اے تھوڑی بھی ملاد بھی سبیر بھی قبول ہوئی پتہ ہے وہ ہمیشہ ملاد کرنے سے تو ایک سال انہوں کی کوئی نہیں ہو پیسے نہیں ہوئی سکے لنگر نہیں تمام نہیں سکیا تو انہوں نے آیا چھولے ہی پڑنے کی لو چنے ہی پڑنے کی لو تو چلو دروشی پڑھنے رو پڑھنے رو تو پڑھی تو دعا کری شو سلام پڑھی شو دعا کری شو لنگر تقسیم کری شو چھولے نا تو راتی خوابی کہے تکنے کہ دیدار مصطفیٰ حاصل ہوئی گی تو تکنے کہے پہ حضور او دانے چنے نے دانے پجے تباہ کی سامنے رکھے حضور تناول فرمانے تا خوش ہونے بے تا بس سامنے فرمانے تا دے لی وجہ جو ملاد نہیں محفل منائی کی تا چند بندے بیٹھے ہوئے تا چھولے ہم پر ہوئی تا ضرور تھا تا کی کین دا تا چامہ کی تا تا چنگا پلا اتماعیہ گلامانہ تا چنگا پلا لنگر پا کیا ہوا کہہنے ہو یہ تسان کی سارے ہیں یہ یادی ناتنی یہ ربائی ہے بلاغل اللہ بھی کمالی میرے بچے بہت سانوں پڑھنے درس نے بچے پڑھنے پڑھی دیا کہ شیخ سادی رحمت اوہ مزار ہے ریعانوی چھو شیرازی چھو حضرتنا مزار ہے انہیں مرکت پر اللہ کروڑو رحمت ناظر فرمائے اور بہت بڑے شریعت میں بھی امام ہوئے طریقت میں بھی امام ہوئے محدث ہوئے ایک کتابہ انہیں لکھیں گلستانے ساری بلستانی بچے ساڑھی پڑھنے دس سامی چھو انہیں اے ربائی لکھی تترہ شیر بڑھیں گے چوتھا شیر کو نہ بڑھیں مصرہ نہ بڑھیں بلاغالولہ بکمالی کشف دوجہ بجمالی حسن جمیق سالی تکیہ جیڑے گلانے رہے پڑھنے رہے گلیاں میں چٹورنے رہے کوئی پتا نہ لگا رہے وزن نہ ملے اے وزن ہونا کافیہ نہ ملے تچوک تھا مصرہ میں آف ہوں تراتی مقدر ستارہ چمکیا بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم آذری ہوئی آذری ہوئی تکڑے میں پکھی چولنے پہ حضور ہوئی تکڑے ہونا حضور نے حضوری تھے کہ نہیں بارگاہ رسالت پکھی چولنے پہ گرمی ہے پکھی چولنے حضور نے فرمایا ہم میری بیٹے جی وہ نات لکھنے سے وہ ربائی ادھرے پڑھو پن لگی پہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کشفت دجاب جمال خسن جمی خسالی ترہی جائے مصرے پڑھئے حضور نے فرمایا صلو علی آلی اس نات بھی جو ترہی ہے مصرے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم تچو تھا مصرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور نے اپنی نات آپ اشارت فرمایا تم کیا سن سمجھے ہو اگلی گال بھی میں تلین دستان کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ شیخ صلی رحمت اللہ علیہ ایک شیر پڑھنے سے پہ دیلی نے مقام پر چلنے چلنے یاد آگیا نے دعا مصرہ ایک پر لی گیا نے گنگنانے رہے تو مطہ مصرہ یاد آجائے مطہ مصرہ یاد آجائے کونہ نے یاد بڑے پریشان چلنے چلنے وہ گلیاں نے کنارہ چلے گئے تو کونے پر جائے تو بندہ سجیے پاس گزریا چٹی داری یہ لاتا ہے بزرگی کہتا ہے چھلا ماریا چوتھا مصرہ اس پڑی کھوڑیا اوران ہوگی کتھوں مدد پہنچ گی خدا انہی طرف آنے ذرا کھلے اپنا تحرف کھرائی جائے انہیں شیخ صادی صادی آخرے میں ایرانی چونے میں کیا اکھنے شیخ صادی صادی آخرے میں ایرانی چونے ہوں تھا مزار مڑا اوہ تو مزار جو ٹھیک آئے تو انہ کی دسی چھوڑے ہیں جلیے جلیے مصرہ کیا سمجھنے ہو تُسان اے جلے مری گئے کبروں پیچھ چلے گئے نا اے جسم چلا گیا اور روحاں اس طرح متصلی ہیں اس طرح سلسلی تکڑے پہ اس طرح فیض بھی تقسیم کرنے پہ اللہ تعالیٰ سنگی حق نے رستے پر چلے انتوفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کی درجہ قبولیت عطا فرما کر اسن سا آلین کی حضور نے سچی پکی اللہ محبت پنجگانا نماز اسن کی نماز جمع اللہ نے ذات نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا انتھوڑا سلامو سی فیرسنے